کیندر کی موڈی سرکار دوارہ لگو ادیوک کو بڑھاوا دینے کے لیے انہیک انہیک کارکرموں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے آتمن نیربھر بھارت بنانے کی دشاں میں کیندر سرکار دوارہ شروع کی گئی کئی یوجناؤں کے ذریعے دیش میں لگو ادیوک کی سنکھا میں تیج گتی سے اضافہ ہوا ہے اسی کڑی میں آرتھیک راستانی مومبئی کے ویلے پارلے میں مہراست لگو ادیوک بھارتی دوارہ راجستری سمیلن کا آئیوجن کیا گیا جس میں راج بھر کے کئی ادیو جکوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا راجستری اس سمیلن کا ادھاٹن کیندری ویتمنتری نرملا سیتا رمن نے کیا اس موقع پر ان کے ساتھ کیندری راجی ویتمنتری ڈاکٹر بھاگوت کرار سمیت کئی جانی مانی ہستیاں موجود رہی وہیں اس موقع پر کیندری ویتمنتری نے لگو ادیوک پر لکھت ایک پستک کا ویموچن کیا لگو ادیوک بھارتی دوارہ آئیوجت اس سمیلن کو سمیلن کو سمیدھت کرتے ہوئے ویتمنتری نرملا سیتا رمن نے کہا کہ دیش کے وکاس میں ووکل فور لوکل کا ہونا بہت ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس اور یوکرین روس یود کو جھلنے کے بعد بھی آج ہمارے دیش کی جی ڈی پی آٹھوے در پر پہنچ چکی ہے لگو ادیوک ہمارے دیش کی ریڈ کی ہڈی ہے جس کو بڑھاوا دینے کے لیے پردھار منتری نرندر بودی کے نترتوں میں سرکار لگاتار آگے کی دیشہ میں کام کر رہی ہے اس موقع پر انہوں نے لگو ادیوک جکو کو سرکار کی طرف سے ہر سنبھو مدد دینے کا بھروسہ دیا ہڈی ہے مس امی اور ہمارے دیش کے انویشن سٹارٹ اپ اور اس دنیا میں پیٹنس بھی زیادہ آج کل رجسٹر ہو رہی ہے اس ماہور میں میں مانتی ہوں کہ امرتکار میں ہمارے دیش یہ پانچویں رینک سے کم سے کم تیسری رینک تک پہنچ گئے مگر اس میں بڑا انڈسٹری آئے گا اس دیش میں بڑا FDI آئیں گے اس دیش میں مگر وہ سب ہوتے ہوئے بھی اگر لگو ادیوک ان کے طاقت دکاتے نہیں ہیں اور طاقت دکارنے کے لیے سرکار کے دوارہ جتنی بھی مدد دینا ہے ہم لگاتار دیتے رہیں جیسے پہلے ابھی بھی دیتے رہیں گے مگر اگر سکل اپسکلنگ آپ کے پاس جو کام کرتے ہیں ان کا سکلنگ کے اوپر ہم دیان نہیں دیتے اور آپ بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں پورے من سے اگر ڈیجیٹل ورلڈ کو اپناتے نہیں پھر ہم آگے دیرے دیرے جائیں گے نہ کی سپیڈیلی آگے اتنا رفتار سے ہم جانا ہے اس کے لیے آپ کے سکلنگ اوشک ہے اور آپ بھی ڈیجیٹل کو اپنانا چاہیے اس کے لیے جتنے بھی اسسٹنس چاہیے وہ سرکار دینے کے لیے بلکل تیار ہے اور یہ بھی ہے کہ سکلنگ سرکار کے دوارہ ہی ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے آپ بھی میں بہت سارے اداران دے سکتے ہوں MSME's clusters میں ان کے ہی اپنے training center بنا کر کے ان کے ہی اپنے curriculum بنا کر کے نئے جو بچے سکول سے نکلتے ہیں کالج سے نکلتے ہیں پلس ٹو کر کے نکلتے ہیں ان سب کو training دیتے ہیں سرکار اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو مدد دیتے ہیں assistance ان کو recognize کرتے ہیں یہ skill center government recognized ہے آپ جا کے وو skill center کون سب آپ کا ہی cluster میں آپ کے association کے دوارہ جو training بہتے ہیں وہ بھومی کاسے ہم نے یہ session رکھا ہے دوسرا جو ہے export opportunity اگر ہم لوگ اپنی جو business کر رہے وہی مال کو ہم اگر export کرتے ہیں اوہ export کی opportunity کیا ہے کونسے برینڈنگ برینڈنگ MSME MSME تو مال بناتی ہے بیشتی بھی ہے لیکن وہ برینڈنگ کے پیچھے نہیں جاتی اگر وہ برینڈنگ کرتی ہے تو جیسے بڑے company ہے ہم دیکھتے ہیں market میں لوگ برینڈ خریدتے چیز نہیں خریدتے وستو نہیں خریدتے اپنے سے سوال کیجئے برینڈ خریدتے چیز نہیں تو کیوں MSME اپنا خود کا برینڈ بنا لے اگر MSME خود کا برینڈ بنا